حجت حجت البدار تک پیغمبر اسلام نے ہر جگہ آغامر المؤمنین کے مقامات فضاہی بیان کیے اسی دعویٰ ذو الاشیرہ میں خود آغامر المؤمنین کے بارے پیغمبر اسلام دعویٰ کہ میرا بائی میرا غصیقی میرا جانشی میرا خلیفہ اس کی اتحاد کریں جب بھی تین بار یا اس سے زیادہ معاقات کیے ایک بائی چارہ قائم کی پیغمبر اسلام نے ہر دفعہ آغامر المؤمنین کو اپنا بائی خرار دیا تاکہ کل کو دنیا جوہیں اعتراض نہ کریں کہ یہ میرا بائی ہے اور اس کے بعد بیغمبر اسلام نے آغامر المؤمنین کی اہمیت اور ان کا مقام ان کے لئے زمینہ فرام کی اس طرح سے حجت البدہ نے غدیر قوم کے مقام پر آغامر المؤمنین کے ہاتھ تھام کر دنیا کو دکھایا کہ یہ میرے بعد میرا جانشین ہے یہ ولی ہے یہ امام ہے یہ رہبر ہے یہ حاکم ہے یہ سب کچھ ہیں دکھا دیا یعنی بیغمبر اسلام نے آغامر المؤمنین کے لئے زمینہ سازی کی تاکہ میرے بعد انہوں نے آنا ہے خود آغامر المؤمنین نے آغامر المؤمنین کے لئے زمینہ سازی کی ہیں اپنے والے امامر حسن کا متعارف کرایا ہے اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لئے بیجا ہے جب آپ زخمی ہوئے امامر حسن کے لئے میرے جگہ نماز قائم کریں پھر وسیعتیں کہ آغا امام حسن سے تمام حجم کو آغا امام حسن کے حوالے کیا اس طرح آغا امام حسن کے لئے زمینہ فراہم کیا لوگوں کو بتا دیا کہ میرے بعد یہ میرا وسیع ہے میرا جانشین اور خلیفہ رسول یہ ہیں آغا امام حسن نے آغا امام حسن کے لئے زمینہ فراہم کیا تاکہ جب کربلہ وجود میں آ جائے جب آشورہ بپا ہو جائے تو آغا امام حسن کے لئے بہتر افراد ملیں سل ہے امام حسن کی ایک حکمت حملی شاید یہی ہے کہ اگر آغا امام حسن معاویہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں بہترین افراد شاید خاتل ہو جاتے ہیں اور آغا امام حسن کے لئے قیام کرنا مشکل ہو جاتا شاید مسلم ادھر شہید ہو جاتے ہیں شاید اب پاس ہونی شہید ہو جاتے ہیں شاید حجی اکبر ادھر شہید ہو جاتے ہیں شاید خاصل وہاں شہید ہو جاتے ہیں شاید مسلم وہاں آ جاتے ہیں ابھی وہاں آجاتے ہیں ابا امام حسد کی مدد کے لئے سب شہید ہو جاتے ہیں اور قیامِ کربلا نہ ہوتا ابا امام حسد نے صورہ کی تا کہ چھوٹے افراد بڑے ہو جائیں بڑے افراد سنجیدہ ہو جائیں ان کی تربیت کا مہت کی زیادہ ہو جائیں ہو گئے کم از کم بہتر افراد ایسے میلے ابا امام حسین کے لئے کہ ایسی کربلا بپا کی ایسا آشورہ ایجاد کیا ایسا انقلاب کہ قیامت تک کے لئے چھرا پہ گدایت اور کشتی نجات بندی کربلا زمینہ سازی کی ہے اس زمینہ سازی کو ذہن میں رکھیں ہم نے اپنی منزل تک جانا ہے آقا امام حسین نے زمینہ فراہم کی آقا امام سجاد کے لئے انہیں جنگ میں نہیں بے جا انہیں کربلا میں شہید ہونے نہیں دیا ان کے بارے میں وسیعتیں کی اس کی حفاظت کنمی ہے اور یا ان کا رمز نفس سے وزیعت کی کی ان کا خیال رکھیں حضرت شریعت حسین نے بھی ان کا خیال رکھا اور پیغمبر اسلام سے لے کر آقا امام حسین تک سب نے امام سجاد کی امامت کے بارے میں ان کے خلافت کے بارے میں بیان دیا اور اس کے بعد یکی بات دیگر انہوں نے امام باقر کے لئے انہوں نے امام سادر کے لئے آگے تا ان کی آقا امام ہیں حسن العسکری علیہ السلام تک سب نے یکی بات دیگر آنے والے ایمہ کہہ رہی ہے زمینہ فراہم کیا اگر آقا امام سجاد کی تبدیگات نہ ہوتی آقا امام باقر کے لئے اسلامی سب سے بڑی انسٹری کا قیام مشکل ہو جاتا ان کی سب کے بنیاد نہیں رکھ سکتے آقا امام باقر اگر زمینہ فراہم نہ کرتے چار ہزار شاکر کو پڑھانے کے لئے آقا امام سادر کے لئے جگہ اور فضا فراہم نہ ہوتی سب نے آنے والوں کے لئے فراہم کیا یہ سب مقدمہ ہے آقا امام سادر نے اگر کام کیا ہے اگر انہوں نے تبدیگات کی ہیں تو اپنے بات آنے والے ساتھویں امام کے لئے ساتھویں امام نے قید اپن کی تمام تکلیفیں برداش کر کے تشیعیو کو بچایا ہے آٹھویں امام کے لئے امام حجدن نے ظالم و جاور سلاتین کے دربار میں ان کی جانشینی قبول کر کے بیٹھیں اور تشیعیو کو بچایا اور ان کی حفاظت کی اور دنیا کے مختلف مطابق سے مناظرے کیے اور تشیعیو کی پہچان بتانی لوگوں کو تشیعیو کی طاقت بیان کی سامیوں سے مناظرے کیے ایسائیوں سے مناظرے کیے یہودیوں سے مناظرے کیے اگر امام حجدن صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تشیعیو کو پھیلا دیا اسی دربار میں رہ کر زمینہ فراہم کیا اس کے بعد آگا امام تحقیق کے لئے تاہیم کی اسی طرح سے سلسلہ رہا خود آگا امام حسن ازکری نے آگا امام زمان کے لئے کس قدر تحقیق نے برداش کی یہ آپ بہتر جانتے ہیں انہوں نے زمینہ فراہم کیا بیٹے کی ورادت ہوئی کسی کو نہ بتایا صرف خاص صرف خاص اپنی شیعوں کو دکھا دیا کہ یہ امام ہے میرے وادے کی کسی کو نہ بتانا ایک طرف ظالم سلاتین اور ظالم حکومتوں سے چھپائے رکھا دوسری طرف اپنے چاہنے والوں کو بتا رکھے کہ یہ امام ہے تاہیم کی پانچ پانچ سال کی عمر میں آگا امام حسن ازکری جب شہید ہوئے آگا امام زمان پانچ سال کی عمر ہے ان کی اس وقت اس قدر پہ رکھے تو ظالموں نے آگا امام حسن ازکری کے گھر میں کہ ایک کنیز پہ شک ہوا کی شاید عاملہ ہے ایک سال تک اسے زندان میں رکھا ایک سال تک زندان میں رکھا اس کے شکم سے بچہ نہ ہو جائے آگا امام زمان کو قتل کرنے کی ہر دفعہ کوشش کی یہ آگا امام حسن ازکری کی تجویریں تھی کہ ایک طرف امامت لوگوں کو پتا چلے کہ یہ امام ہے اور پیدا ہو چکے ان سے ملاقاتیں اسی طرح دشمنوں سے بچایا زمینہ فراہم کیا تاکہ اب امام زمان کے لئے جو ہیں غیبت سورہ تک جو ہیں خطرات نہ رہے اس کے بعد غیبت سورہ پانچ سال کی حمول میں غیبت سورہ شروع ہو گئی موسیقی موسیقی